سکولوں کی گھنٹی بچتے ہی کرونا کے خطرے کی گھنٹی بچ گئی ایسو پیس کی خلاف ورزی یا کچھ اور سبب تین روز میں بتیس طالبہ اور دو سکول ملازمین موزی وائرس کا شکار میک ویسی حت میں کھل بھلی افسران کی دوڑے لگ گئیں ننکالا صاحب میں دو سکول بند کرا دیئے گجرہ والا میں چوبیس ننکالا صاحب میں ساتھ اور بھکر کے سکول میں ایک بچے اور ملازم میں وائرس کی تشخیص لودرہ میں سکول ملازم کو کرونا ہو گیا لاہور میں انیس سو اسی بچوں کا کرونا ٹیسٹ خوش قسمتی سے سب منفی آئے دو سے زیادہ بچوں کو کرونا ہونے پر سکول پانچ دن کے لیے بند ہوگا میک بائن صحت کا اعلان کرونا ایسو پیس کی خلاف ورزی پر ایڈوکیشن آتھارٹی کا ایکشن گورنمنٹ گرلز میڈل سکول اسلامیہ پارکین چارج ہینڈ میسٹرز کو موطل کر دیا چودہ ہزار طالبہ کے ٹیسٹ کیے اتنے کیس آنا کوئی بڑی بات نہیں ان اداد و شمار پر سکول بند نہیں کر سکتے ہر سکول میں پانچ فیصد بچوں اور ملازمین کا ٹیسٹ کر رہے ہیں لاہور میں ایسو پیس پر عمل درامت ہو رہا ہے خطرے والی کوئی بات نہیں سیکیٹری ہیلس کیپٹن ریٹائر محمد عثمان کی لاہور نیوز سے گفتگو تعلیمی دارے شیڈول کے مطابق کھلیں گے وفاقی وزیر تعلیم کا واضح اعلان بائی ستمبر کو ان سی او سی کا اجلاس ہوگا تئیس ستمبر سے چھٹی سے آٹھوی تک کلاسز لگانے کی اجازت ہے اگر حالات ایسے ہی رہے تو دوسرے مرحلے میں شیڈول کے مطابق تعلیمی دارے کھولیں گے شفقت محمود کا کرونا کیسی سامنے آنے پر ٹویٹ کرونا کے ساتھ جنگی کا بھی خطرہ طلبہ فل بازو شرٹ پہن کر سکول آئیں محمود سکول ایڈیوکیشن نے ہاف بازو شرٹ پہننے پر پابندی لگا دی جنگی اور کرونا سے آگاہی کے لیے پوسٹر بنانے اور تقریری مقابلے کروائے جائیں گے فل بازو شرٹ پہننا پرائیمری میڈل اور دسنی کلاس کے سب طلبہ پر لازم ہوگا محمود تعلیم حکام نے سکول سربراہان کو ہدایت جاری کر دی ہیں پنجاب میں جنگی کا ایک اور کیس سامنے آ گیا ہے رواسال مریضوں کی تعداد توقفن ہو گئی ڈیپٹی کمیشنر دانش افضال کی زیر صدارت ٹینگی کی روک تھام سے متعلق اجلاس لاہور میں چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا کے دو مریض دم توڑ گئے پنتالیس مزید افراد موزی وائلس کا شکار پنجاب میں بھی ایک سو ایک نئے کیس سامنے آ گئے راول پنڈی چھے ملتان آٹھ ویہاڑی دو اور فیصل آباد میں تین نئے کرونا کیس ریپورٹ ہوئے کرونا سے صحتیاب مریضوں کی تعداد چورانے ہزار سات سو انتالیس ہو گئی مہکمہ ہیل کرونا سے حمزہ شہباز کے پیپڑے متاثر نہیں ہوئے حمزہ شہباز کی سیٹی سکین ریپورٹ نارمل قرار اوپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی کو طبیعت ناساز ہونے پر جنا ہسپتال لائیا گیا ڈاکٹرز نے سیٹی سکین سمیت دیگر ٹیسٹ کیے طبی موائینے کے بعد حمزہ شہباز کو واپس جیل منتقل کر دیا گیا خاجہ عمران نظیر کا کہنا ہے کہ حمزہ شہباز کی طبیعت ناساز ہے کوئی پوچھنے والا نہیں سیاسی قیدی کا جنم کیا ہے گینگ ریپ کیس کے مرکزی ملزم گرفتاری بڑا چیلنگ بن گئی چھاپے ناکے پکر تھکر سب ناکام دس روز میں پانچویں بار ملزم چکمہ دے کر رفو چکر خوجی اور ماہر تفتیش کار بھی سراغ نہ لگا پائے پولیس نے زیارتی کیس میں مرکزی ملزم عابد ملہی کے چھے مختلف خاکے تیار کر لیے ملزم دارہی موچ کلین شیو یا کوئی مختلف روک دار سکتا ہے عابد ملہی کے خاکے تفتیشی ٹیموں کو فراہم کر دیا گئے ملزم کو پکڑنے کے لیے تحقیقات کا دائرہ کار مزید وسیع سندھ اور کیپی میں بھی ملزم کے رابطوں کی انکشافات جام شورو بونیر اور ہنگو میں قیام کر چکا ہے گرفتاری کے لیے پولیس ٹیمیں سندھ اور کیپی روانہ کر دی گئے مرکزی ملزم عابد ملہی کی تصویر اور معلومات لیگ ہونے کا معاملہ اپتدائی ریپورٹ میں ٹونزک ڈپارٹمنٹ ذمہ دار قرار تصویر لیگ کرنے والے آفیسر کی نشان دہی کر لی گئی معلومات لینے اور دینے پر ملزم عابد کو فرار ہونے کا موقع ملا تصویر لیگ ہونے میں پولیس ڈپارٹمنٹ ملوث نہیں ہیوانے وزیرعالہ کو اپتدائی ریپورٹ موصول سابق ڈی جی ایکسائز اکرم اشرف گاندل دس روزہ جسمانی ریمانڈ پر نیپ کے حوالے شراب لائسنس جاری کرنے سے پہلے سرکاری محکموں نے اینو سی دیا اسے قبل بھی نو لائسنس جاری کیے جا چکے ہیں ٹیکنیکل کمیٹی بنائے جاتی ہے جو تمام چیزوں کا جائزہ لیتی ہے سابق ڈی جی ایکسائز اکرم اشرف گاندل کا اتصاب عدالت میں بیان نئے بتائے کیا غیر قانونی کام ہوا عدالت کا تفتیشی افسر سے سوال ملزل نے پالیسی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے شراب کا لائسنس جاری کیا ایک ہوتل جو مکمل ہوا ہی نہیں اس کو لائسنس جاری کرنے کی کیا ضرورت تھی نئے پروسیکیوٹر کا جواب سو تیلیمان نے زلم کے پہاڑ توڑ دیئے سو تیلیمان نے چار سالہ ہانیا کو چار روز تک باتھروم میں بند رکھا جسم پر تشدد کے نشانہ ہماری بھابی ذہنی مریضہ ہے علاج کر آ رہے ہیں دیور نے میریکل سیٹیفیکیٹ پولیس کے حوالے کر دیا بچی کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا تفتیش کر رہے ہیں ایس ایچو حماد شیخ بچی کے چچا کی مدیت میں واقعے کا مقدمہ درچ قانونی کاروائی کرنے کی استعداد حکومتی کاروائیاں بے اثر گندو پر سبسیڈی کام دائی مارکٹ میں دس اور بیس کلو آٹے کا تھیلہ غائب دکانوں پر کھلا آٹا ستر روپے کلو تک فروخت ہونے لگا چکی مالکان بھی دو روپے از خود اضافے کے ساتھ آٹا چھتر روپے کلو بیشنے لگے چینی کی سینچری برقرار دکانوں پر ستر روپے کلو تستیاب نہ ہو سکی سرکاری ریٹ پر عمل نہ ہونے پر شہری حکومت پر برہم نون لیگ نے پنجاب اسمبلی میں آٹے کی قیمت کے خلاف قرارداد جمع کرا دی اس دفعہ پنجاب گورنمنٹ نے چالیس بلیٹ ٹانڈ ہم نے سب سے زیادہ پردے پھر کہتے ہیں آٹا غیر آٹا بھی ہے ہمارے پاس چینی بھی ہے ہمارے پاس ہم ٹھیک ہو جائے نسا تو ہر چین کرنے کی تسائی جو ہے اگلے میرے شروع ہونے یہ جو سوگل مافیا ہے جو پسے گارمنٹ لگی ہے انہوں نے کرسنگ نہیں کرنی پہلے انہوں نے ملے نہیں چلانے جب چلائیں گے لیٹ چلائیں گے گناہ لیں گے نہیں جو گناہ پہلے تین ٹان ہوگا وہ سوکے ڈی ٹان رہ جائے گا لوگوں کو پیسے نہیں دیں گے یہ مافیا ہے جب بھی آپ کسی مافیا کو ہاتھ ڈالتے ہیں وہ مافیا ہے ریکارڈ گندم خریداری کے باوجود آٹا کہاں گیا آٹا بہران پر وزیر داخلہ اجاز شاہ کے تشویش کا اظہار بولے حکومت جب مافیا پر ہاتھ ڈالتی ہے تو شور مچاتے ہیں گننے کی کرشنگ سیزن میں شوگر مافیا بھی کسانوں کو تنگ کرتا ہے ناروں سے نہیں احتساب سے ملک ٹھیک ہوگا ہلکے کے لوگوں کو کہہ دیا کوئی غلط کام کرتا ہے تو میری گاڑی پر پتھر مارے وزیر داخلہ نے لاہور چیمبر آف کامرس میں پاسپورٹ ڈیسپ کا افتتح کر دیا آٹے کی قیمت میں جلد استحقام لائیں گے وزیر سنت و پیداوار کا دعویٰ چینی اور آٹے سے متعلق وزیر آزم اور وزیر آلہ کو آگاہ کر دیا پنجاب حکومت مخصوص سبسیڈی والا آٹا مارکٹ میں لائے گی پنجاب میں بیس کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت آٹھ سو ساٹھ روپے مقرر ہے سبائی وزیر میاں اسلام اقبال کی سبزازار میں میڈیا سے گفتگو پنجاب میں گندم کی سٹوریج کیسے بہتر بنائی جائے پنجاب اسمبلی کی سپیشل کمیٹی برائے زراعت کا اہم اجلاس سپیکر پنجاب اسمبلی چہدری پرویزلا ہی کہتے ہیں کہ گندم کو محفوظ بنانے کے لیے ایک ہفتے میں تجاویز تیار کی جائیں گی کسان اہم طبقہ ہے سہولیہ دینا پورے ملک کے لیے مفید ہے میاری بیچ کسانوں کو مہیا کرنے کے لیے اقدامہ کیے جائیں گے چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا نواز شریف کو ٹیلی فان سیاسی معاملات اور نواز شریف کی صحیح سے متعلق دریافت کیا بلاول بھٹو کی نواز شریف کو آپوزیشن کی اے پی سی میں ورچول شرکت کی دعوت نواز شریف کی اتماع داری کا شکریہ بلاول آپ کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں مریم نواز شیمالی لہار گندگی کی اماج کاہ بندیا مطادی دلافوں میں کھوڑے کے تھے چمڑا منڈی سکول کی دیواہ کے ساتھ بھی کھوڑا ہی کھوڑا تیزا بہاتا چاہ میرہ گوڑے شاہ میں بھی گندگی کے تھے سلطانپورہ چارنا خدا مکھنپورہ آمی روڈ پر بھی کھوڑا موجود چار دن گزر گئے کوئی کھوڑا اٹھانے نہیں آیا الڈیو ایم سی کا پانچ ہزار ٹن کھوڑا اٹھانے کا دعویٰ ہیرو ویسٹ کے لیے مزید دو دن کا وقت دے دیا بلدیارتی انتخابات کی تیاریاں ہلکہ بندیوں کی ابتدائی فہرستے پندرہ روز کے لیے موقع الیکشن کمیشن پنجاب نے لوکل گورنمنٹ کی صدا پر ہلکہ بندیوں کی فہرست چھایا نہ کی لہور سمیز صوبہ بھر میں ہلکہ بندیوں کا کام مکمل ہو چکا ہے کابینہ سے ویلیج اور نیبر ہوت کے نام پر منظوری لینا ترکار ہے لاؤک سران ریلوے انتظامیہ کا سولہ مزید ٹرینے آؤٹسورس کرنے کا فیصلہ ٹرینوں کو نیجی شعبے کے تحت چڑھایا جائے گا آؤٹسورس کی جانے والی ٹرینوں میں لہور سے گجرہ والا کے درمیان چلنے والی تین ٹرینے بھی شامل ریلوے کے شعبہ مارکٹنگ نے سولہ بسنجر ٹرینوں کی دستیابی کا شریل مانگ لیا مراسلہ جاری سندر کے قریب پچاس ہزار لیٹر پیٹرال سے بھرا ٹینکر رولٹنے کا معاملہ بارہ گھنٹے بعد آئل ٹینکر سڑک پر موجود ٹریفک کی روانی متاثر آج سے کا سبب بننے والے مزے کو سڑک سے ہٹا دیا گیا آئل ٹینکر کو تیل نکالنے کے بعد جائے حادثہ سے ہٹایا جائے گا پولیس ریسکیو اور سیول ڈیفینس کی ٹیموں کو ٹینکر کے ارد گرد پانی کا چھرکاؤ صرف پانچ سو روپے میں جانیے باغ جناح میں چھپے راز ایک سو پچاس سالہ درخت کی کہانی گولف پوٹ کی سیٹ بوٹینیکل میوزیم بوہری درخت اور دیکھے قائدی آسم لائبرینی پی ایچ اے کا پہلی بار جناح باغ میں ٹور گائٹ شروع کرنے کا فیصلہ آغاز روامہ کے آخر میں متوقع الحمرہ میں خطاتی نمائش جمالیات کا آغاز ناور خطات عرفان قریشی کا قومی زبان اردو کا رسم الخط کے موضوع پر لیکچر سیشر میں طالبہ اور بزرگوں کی بھرپور شرکت ورکشاپ آئندہ چھے روز تک جاری رہے گی ڈپارٹمنٹ کرکٹ کی بہالی پر وزیراعظم سے بات کیونکہ جیرمن پی سی بی احسان مانی بائی پاس کرنے پر برہم ہیڈ کوچ میس پول حق کپتان ازر علی کو طلب کر لیا کوچ اور کپتان آئندہ ہفتے پی سی بی حکام کے سامنے پیش ہوئی اور سینٹرل پنجاب انڈر نائنٹین اسوسییشن ٹیم کی تشکیل دو روزہ ٹرائلز میں شارٹ لیس ہونے والے چالیس کھلاڑیوں کا اوپن پریکٹس میچ دو ٹیمیں بنا کر کھلاڑیوں کی کارکردگی کا جائزہ میچ کے اختتام پر مزید بیس کھلاڑیوں کو شارٹ لیس کر کے حتمی ٹیم تشکیل دی جائے گی موسیقی